اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل انگوزپ سویس سیم جی آج کی روٹین ہے کچھ ایسی کافی دن بعد میں کر رہی ہوں ریکارڈ تو میں نے سوچا ایسی ٹائم سا اپنی روٹین جو ہے آج میں کر رہی ہوں صفائی اور جو ہے کام ہے اروج پہ تو میں نے سوچا روٹین ویلوگ بنا لیں اور آپ کو اپنا ایک سوٹ دکھا دیں سوٹ تو خیر ایسا ہے سردیوں میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا یہ بیٹھ کے اس طرح کر لوں کلین تو جو ہے صفائی چل رہی ہے مٹی بہت اڑ رہی ہے سردیوں میں کچھ رہا تو ہوتا ہی نہیں ہے مٹی وغیرہ ہی ہوتی ہے تو جی ویلوگنگ جو ہے ابھی ویلوگنگ سے زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اپنی ہیلتھ پہ اپنے آپ پہ اپنی لائف پہ فاکس کرنا تو ضروری نہیں ہوتا وہی کرتے ہیں تو چلے جی یہ علماری ہے اس علماری میں کچھ خاص ہے کہ سردیوں کے کپڑوں کی آمد ہے جتنے بھی پرانے کپڑے ہیں وہ سب کھینچتان کے میں نے نکال لی ہیں جیسے کہ وہ شلوار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ وائٹ والی میں بات کر رہی ہوں بہت چلین تھی ان پر امرائیڈی ہوتی ہے ہر شیٹ کے ساتھ پلین شیٹ کو اسے بھی کلر کے اس کے ساتھ چل جاتی ہے تو یہ سوٹ میں نے نکالا ہے آج پہننے کے لیے تو جی آج یہ سکارف ہے میرے سارے اس شاپر میں ایک جاکہ کر کے رکھ لی ہے یعنی علماری کی ہو گئی ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں وہاں بیٹھ کے تو چلے جی چلتے ہیں پہلے میں بیٹھ جاؤں یہ ہے یہ ہے میرا سوٹ یہ ایک تھنا سے فراؤک ہے ریڈی میٹ جیسے کرتی کہتا ہے کرتی فراؤک ہے اس کے ساتھ جو ایک گریپ پجاما الگ سے بنایا تھا بھی ٹائم بھی کافی ہوتا جا رہا ہے تو مجھے جلدی جلدی اپنا کام نمٹانا ہے ہن لیتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی ہم یہ سوچے کہ ٹوپیس گھر میں ہی پہنیں گے تو اس طرح شرٹ میں بھی گریئے کلر ہے تو اس لیے پجاما کا کلر ہم نے وہ لیا جو شرٹ میں کم ہے اورنج بغیرہ اور یالو اس لیے نے پنایا ہے پھر بہت زیادہ پورا لگتا ہے سوٹو میں نے سوچا آپ لوگ سے کر دوں شیرے کافی پرانا ہے کیونکہ عمومن یہ سردیوں میں ہی نکالتی ہوں تو سردیاں ہماری ہیں تو ڈھائے تین مہینے کی ہوتی ہیں اس کا سٹاف اچھا ہے موٹا تو اس لیے کافی چل رہا ہے موٹی والی کوٹن ہے تو جی اس طرح سے تھوڑی امبریلہ اس کی جو ہے شیپ ہے بہت زیادہ سکڑی بھی ہو رہی ہے میں جھاری ہوں اس کو میں پریس کر لوں لائٹ جانے سے پہلے کیونکہ لائٹ جانے کا ٹائم قریب قریب ہے اس طرح سے آگے فرنٹ پر اس کی امبریلی جیسے دوری ہوتی ہے اس کی شیپ بنی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جھالر ہوتی ہے اس میں دوری بھی ہے بڑ اس دوری کی نیچے کی جھالر جو ہے ٹوٹ چکی ہے زیادہ سی بعد اتنی بار پہننے کے پاس کی فریل والی اس طرح سے آئیس تینے ہیں سلیفز اور جو یہ فل ہے اور آگے جو ہے اس کی اس طرح سے گریہ کلر کی بو ہے یہ والی ٹھیک ہے جی یہ اس کی بو ہے اس بو کا میں سوچنے سے کٹ کر دوں گی کیونکہ مجھے اچھی نے لگ رہی اس پہ کتنا بھی پریس کر لے ٹھیک نہیں ہوتی وہ زیادہ ہی شیرٹ جو ہے سکر رہی ہے اب میں سوچوں اس کو میں پریس کر لوں گی پھر آپ لوگوں سے کریں گے پہن کے شیرٹ ٹھیک ہے جی موسم بہت ہی اچھا ہے ماشاء لوگی کے ٹھنڈ ہوتی جاری یہ دھوپ اب جو ہے پسند ہوتی ہے سب کو سردیوں میں اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی خود کے لیے بھی سکین کے لیے بھی باولو کے لیے بھی باڈی کے لیے بھی ہر چیز کے لیے جو ہے بہترین ہے خاص طرح پر آئی سائٹ کے لیے سبھا کی تو جی ہم ہو گئے ریڈی شیڈی آپ دیکھ لیجئے اتنی پریس کرنے کے بعد بھی لیٹ چلی گئی تھی تو میں نے ہی کر پائی تھی اور باکو جو ہے میں نے سیزر سے جو ہے کٹ کر لیا کیونکہ بہت عجیب لگ رہی تھی اس کی جو ہے وہ پٹیاں میرے ہاتھ پہ کافی آ رہی تھی کام کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کی دوری ایک سائٹ کی ٹوٹی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی دکھایا تھا بٹ یہ ہے کہ پرانے کپڑے نکلتے ہیں تو خوشی سی بھی ہوتی ہے اگر کوئی اچھا سا پسندیدہ سوٹ نکل آئے تو اس طرح سب پن بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ اٹیس ہو جائے تو جی یہ ہے اس کا سب مسئلہ کیونکہ لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے فریل آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے بس عجیب سا ہی ٹکڑا سا کوئی لٹکاو ہے تو چلیں جی چلتے ہیں مجھے لگ رہی ہے بھوک چلتے ہیں جی خانہ خانے چلیں تو جی چلتی ہوں میں مجھے آگیا کھانے میں دیر آج سارا مسئلہ ہم صبح سے اٹھے ہیں میں صبح سے یہ گیس نہیں آپ بھگونا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیاس وغیرہ سب کٹ لی تھی سالن کے لیے تو یہ سب آپ خود دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ نہ شام کا نہ رات کا کچھ نہیں پتا بس ایک ناشتہ یہ وہ جو مل جاتا ہے کیونکہ صبح ہل کی پھل کی گیس ہوتی ہے سلنڈر بھی ایک حق تک استعمال کرنا کیونکہ سلنڈر میں بھی گیس ڈلوانی پڑتی ہے وہ بھی ڈل جائے تو غنیمت اچھا یہ ہوا تھا تو یہ چاول کل ہی اتنے زبردست بنے تھے ماشاء اللہ اور سردی میں تو لگتی بھی زیادہ بھوک ہے تو یہ میرے لیے چاول ہیں ان کو میں کر لیتی ہوں بس دیر بھی مجھے ہو گئی تھی لیکن بس مجھے یہ خوشی ہے کہ چاول ہیں کیونکہ چاول ہوتی دیوانی ہوتی موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے وغیرہ بھی دھولے ہیں وہ بھی سوک چکے ہیں کافی دھوپ ہے موسم تو بہت زبردست ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہے نہ زیادہ گرمی تو چامل جی کر لیتے ہیں گرم سیلنڈر کی بات ہی ہوتی ہے گھانا گرم تو کر دیتا ہے بہت اس کی لو جو ہے نا فلیم اس میں اتنا سٹرانگ نہیں ہوتی وہ کہ بہت زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں چلے جی میں نے سوچ شامی کباب آپ کو یاد ہو کہ میرے ہر روٹین ویلوگ میں آپ کو شامی کباب دیکھتے ہیں ہم آج کل سردیوں میں اس لئے ہی شامی کباب بنا کے رکھ رہے ہیں آپ کو شامی کباب کی ریسی بھی ہم نے شیئر کی تھی تو شامی کباب ہم نے نیچے ہی رکھے ہوئے ہیں کیونکہ روز بار روز اسے ہی ہو رہا ہے کبھی رات میں نہیں ہے لائٹ تو کبھی دن میں نہیں ہے لائٹ مطلب گیس کی لائٹ میں بات کر رہی ہوں گیس نہیں ہے گیس کی لائٹ شیڈنگ سے چل رہی ہے تو جی شامی کباب ہم اس لئے بنا کے رکھ رہے ہیں شامی کباب یہ ہے کہ جلدی فرائے ہو جاتے ہیں آلو والے کٹلس ہم لوگ نہیں بنا سکتے وہ پانی بھی چھوڑتے ہیں اور ان کو جب ہم فرائے کریں گے تو وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن شامی کباب سردی ہو یا گرمی تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں فرائے جلدی کھانا بننے والا جلدی سے کچھ کھانے والی تو پھر کوئی ریسپیس یہ ہی ہوتی ہیں آپ شامی کباب بگیرہ بنا کے رکھ لیجیے کیونکہ لائٹ نہ ہو تو پھر آپ ان کے سینڈوچ بھی نہیں پنا سکتے جو وہ سینڈوچ میکر میں بناتے ہیں تو جی گیس میں نے تیز کر لی ہے تاکہ ہمارا فرائنگ پین اچھے سکر مجھے پہلے چامل ہو رہا ہے ان کو میں رکھ دیتی ہوں ان کو بھی احتیاط سے لے کے چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت مہنگائی ہے تو ایک ایک ہی کھائیں اور پس پیٹ بھڑ جائیں تو ان کو ہم ان کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور کچھن میں میں دیکھوں کیا سامان میرا رہ گیا ہے رکھنے کا کیونکہ کچھن میں کافی کچھ ہوتا رکھنے کے لیے اب دیکھیں یہ گھی کے لیے ہے گھی میں نے اس پر ڈال دیا ہے ہلکہ ہلکہ بھی گرم یہ ہونے لگا ہے فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہے اس کی تو چلیں جی جتنی دیر میں یہ ہو رہا ہے میں سوچوں چامل کو اپنے باہر نکال لوں اثر کا ٹائم ہو چکا آج پھر دوبارہ مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے بھوک بہت زیادہ تو چلیں چامل کو پہلے میں نکال لیتی ہوں چیتنی دیر میں اب یہ سٹارٹ ہو گیا چلیں شکر چامل پھوک اچھے جو گرم ہو چکے چامل اپی بھگونے میں رکھے ہوئے آپ کو کم لگ رہے ہیں پڑکی جب نکلیں گے تو جی ہم نے سوچا پودے ہم اپنے سکرور دکھائیں آپ کو پتھ چڑکا موسم سا چل رہا ہے کتنے اچھے پودے کیوں نہ اس طرح سے جھرڑنا ہے پرپل والے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے نیچے گر گئے پر روز نہ روز صبح ہی صبح ہی خودتا ہے اچھے جی اس کا میں بتا دوں اس میں اپنے گاجر کوپڑ کا پیس لگایا تم ہم نے یہ کافی حد تک گروہ کر چکا بہت ہی مصبوط ہے اس پر جب ہاتھ پھیڑتے ہیں مطلب ٹوٹنے والی اس کی وہ نہیں ہے گروہ بہت سٹرونگ ہے تو دیکھیں اور آگے پڑے ہو کہ کیسا لگے گا دودھ کا پھوکڑ اچھا میں سوچ رہی یہ کھالوں یہ بٹر ہے بریٹ پہ لگا کے پٹ مجھے کھالی لگ رہی ہے بوٹل کی ہلکہ ہو رہا ہے تو کافی ان لوگوں نے کھا کھا گے اسے بھی کر دیا ہے ختم یعنی بس اگر کسی کی عادت یہ ہونا آہستہ کھانے کی تو کچھ نہیں ملتا بھے اسے یہ سمووٹ پینٹ بٹر چلو خیر ہم تو شامی کباب بھی کھائیں گے شامی کباب کی میں ہوں دیوانی شامی کباب کا بھی یہ ہوتا ہے ان میں درارڈی سی پڑ جاتی ہیں اور یہ پانی چھوڑتے ہیں تو اس طرح سے بکھرنے لگ جاتے ہیں شامی کباب تو چاہل میں نے نکال لیا ڈائریکٹ جو ہے کباب کو اپنے سپے رکھ لیتی ہوں تجھی میرا ویلوگ کا اینڈ جو ہے یہی ہو رہا ہے میں کھانا کھا رہی ہوں اکثر میں یہی اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں آگے مزید کچھ ڈیفرنس لے کر آنے والی ہوں انشاءاللہ تو ویڈیو کو رکھئے گا لائک چینل کو بھی رکھئے گا سبسکرائب کومنٹس میں بتاتے رہے کریں رک رک کے ویڈیو کے پٹ آتے ہیں ریسیپیس کیوں یا چٹنی کو یا میرے ڈیلی روٹین یا میرے